میرے کئی نام ہیں، میرے کئی روپ ہیں الگ الگ یوگوں میں میں الگ الگ روپوں میں جنم لیتا رہتا ہوں کوئی مجھے کہتا ہے سون وو کاؤں کوئی منکی کنگ تو کوئی وو کاؤں یہ میری ایک کہانی ہے برائی اور اتیچار کے خلاف لڑائی کی سندرے کی علاق ایک مثال ہوگو پروت جہاں ایشوری کی دیوی نوہ کے انچ سے ایک وشالکائے وانر کا جن ہوا اس مہاکائے بندر کو دیکھ کر تینوں لوگ اچمبھل تھو اٹھے پر سورگ اس کی یننت شکتیوں کو دیکھ کر سہم مٹھا سورگ کا ایک کھنڈ بھاگ پریشد جہاں سے مہا دیوی مہا یکشنی بھاگ ینتر کے دوارا سنسار کے سبھی جیووں کا بھاگیا نینترت کر انہیں اپنے ادھین رکھتی تھی پر اس وشالکائے بندر کو یہ سویکار نہ تھا کہ اس کا بھاگیا سورگ لوگ کے ادھین ہو اس لئے مہا یکشنی نے اس بندر کو شیطان قرار دیتے ہوئے ساری دیوک شکتیوں کے ساتھ ہوگو کی پہاڑیوں پر حملہ کر اسے دھست کر ڈالا پر اس مہاکائے بندر نے ہوگو کی پہاڑیوں کو پنہے سجیو کرنے کے لیے سویم کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بکھیر کر وہاں جیووں کا استطف قائم کر دیا دیوی نوہ کے انش سے بنا کبھی نہ ختم ہونے والا وہ بندر دوبارہ ایک نئے روپ میں پیدا ہوا پر کہانی یہیں خط نہیں ہوئی مہا یکشنی نے بھاگی ینتر دوارہ اس بندر کو دوبارہ ڈھونڈ کر ودھان شک حملہ کر دیا جیو جنتوں سمیت پورے ہوگو پروت شنکھلا کو نشت نابود کر ڈالا اس گھور اتیاچار اور تباہی کو دیکھ کر وہ بندر اب بہت خونخار بن چکا تھا اب اس کا ایک ہی مقصد تھا پرتشود وہ بندر اپنے ایک نئے کوپ میں پھاگی ینتر اور مہا یکشنی کی بربادی کے مقصد سے نکل پڑا وہ بندر یعنی میں ووکونگ دا مانکی کنگ میرے آقا ہم ہوگو پروت کو تین سو سال پہلے ختم کر چکے ہیں اور دیوی نووہ کے انش سے پیدا ہوا وہ بندر جو ہماری سورک کے لیے خطرہ بن چکا تھا اس شیطان کو بھی ختم کر چکے ہیں اب برمہانڈ میں ایسی کوئی طاقت نہیں جسے ہماری ادھینتا سویکار نہ ہو بھاگی ینتر بھی نرویگن کام کر رہا ہے پر اس بندر کا دیوکھر دیوہ دیوہانڈ میں چاہیئے اب تک نہیں ملا کربیہ دھیاندیں صدی و باد سورگ لوگ کی مہا سبھا میں آج پھر سے نئے دیوتاؤں کا چین ہونے جا رہا ہے دیوتو پرابت کیے ہوئے مہان دیوتاؤں کا چین ہمیشہ سے یہی لوگ کرتا آ رہا ہے آپ سب اس چناؤں کی کٹھن پرکشاؤں سے گجر چکے ہیں اب یوگیتہ کے انسار آپ سبوں کو گرم پت پر دو بھاگوں میں باٹ دیا جائے گا پہلا وہ جو ہماری مہا دیوی کی اسیم بھکتی سے دیوتوہ حاصل کر چکے ہیں وہ یہی سورگ کا سنچالن کریں گے اور دوسرے دھرتی لوگ کے ان کابل لوگوں کو جنا گیا ہے جو ہماری سوچ کے مطابق انسانوں کو ہمارے لئے تیار کریں گے تو ہماری مہا دیوی ایک خاص پھل دے کر سب سے کابل کوششیوں کو سممانیت کریں گی راج کماری انشکا راج کماری سمرو شروع ہونے مالا ہے آپ وہاں کیا کر رہی ہیں بس ڈوکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی ہوں کیکھے میں جا رہی ہوں آپ جلدی آئیے موسیقا موسیقا موسیقی 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 کارن روک جام موسیقی میں نے ہمیشہ یہ پھل دوسروں کو ہی کھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج ہمیں اس کا سواچ چکھنے کو ملے گا سنا ہے کہ بڑے رسیلے ہوتے ہیں یہ پھل مسٹر جنگورا لڑکیاں پھل لے کر آ رہی ہیں میں تھوڑی مستی کروں کیا یہ پھل وہاں کا رکھ رہی ہے جاؤ جاؤ اسے یہاں لے آو جلدی جی پھلوں کو یہاں پر رکھ دو دیوتا ہم ہے پہلے ہمیں دینا چاہیے نا ہے ہمیں چھوڑے ہمیں خوشے ہو کیا جانبوچ کر میرا پھل دینے آئی تھی یہ ہے میرا پھل بتاؤ کس نے کھایا اسے کس یہ ہمت ہوئی اسے کھانے کی بہت بڑی ہے شما کا پروانہ حسینوں کا دیوانہ نام ہے رسک مستانہ تمہاری اکل کیا مدرہ پینے گئی ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو صرف عورت کوئی نہیں میں مردوں کو بھی نہیں چھوڑنا مرد کو بھی درد ہوتا ہے بہت اچھے اے رکھو تالیمت بل جاؤ کوئی اب تو دو گئی میں تمہیں بچاؤں گا سوارگ سندری مرد کوئی چھوڑ چھوڑ بچھوڑ مرد کوئی ام مرحبا ایک پل کے لئے لڑکی پر ہاتھ اٹھا ہے اور خود کو دیو تک کیا تھا پھل مانے کھایا تھا تو پھر مجھے آزماؤ آپ مجھ سے رڑا پکڑو اسے اور وہ حال کرو کہ اس کا توتے اڑ جائے رکھا 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 ایرکا 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 معاف کرنا دوستو کان میں ذرا کچھرا بھر گیا تھا ایرکا واہ مہا دیوی آپ اپنے ککش میں وشترام کریں ہم دیکھتے ہیں کلنگا پتہ ہے میرا نام کیا ہے سب کو آن کھول کے سن لو اگلے سو جنموں تک بھی تمہیں میرا نام یاد رہے گا میرا نام ہے تو وہ تم ہو پھل بھی چورا کر کھائے اور دیوتاں پر ہاتھ پی اٹھایا خود کچھ سمجھتے کیا ہو تم مجھے مار کیوں رہی ہو میں نے تمہیں بچایا بندر کہیں گے میں تمہیں بندر دیکھتا ہوں ہاں خجلی والے بندر پر دماغ بندر تم جیسا تجھ جانوار تو اس لائق بھی نہیں کہ میرے ببلو کی سوٹ بیٹھ کر کھانا کھائے یہ ببلو کھانا ہے وہ اب میری سنو تم نے مجھے کتا کیا میری بات ختم ہی ہوئی ہے ببلو چلو 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 بائی بائی کلنگا پتا ہے میرا نام کیا ہے پتا ہے میرا نام کیا ہے تک بارس پند کر آنی موسیقی 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 روترا تم نے دیر کر دی تمہیں چوٹ تو نہیں لگی بلکل نہیں اب تم کون ہو ترنکس روترا لیکن دیوتا مجھے پلاتے ہیں جنگ جیان ترنکس روترا 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 موسیقی پتہ ہے میرا نام کیا ہے اپنے کان کھول کے سنو اگلے سو جنموں تک بھی تمہیں میرا نام یاد رہے گا میرا نام ہے سون خون گو کتنی پکواس کرتا ہے یہ مت سوچنا کہ میں تجھ سے ڈر گیا اس گنڈے سے تیری کھوپڑی نہ کھول دی تو میرا نام بھی جھنگو رہا نہیں ابھی مانوں گا تجھے گن گن کے مانوں گا مہا دیوی اس کا نام سون او کانگ ہے اور وہ ہمارے لوگ کا نہیں ہے اس کے چمتکارک شکتیوں کو روک پانا سورت کے یودھاؤں کے لیے بھی اسمبھو ہو رہا تھا اسی لیے آپ کی آگیا کے بینہ ہی ہم نے اسے بندی بنا لیا ہے پر ہم نے سوچا بھی نہ تھا مہا دیوی گلتی میری ہے میں سماروں میں نہیں تھی میں نے نیاموں کا اولنگھن کیا آپ اس بددماگ بندر کو سزا دیجئے اور خود کو بچانے کے لیے رودھرا سے میں نے ہی کہا تھا آپ مجھے سزا دیجئے میں نے کلنگا کو وہاں بھیجا تھا پر رودھرا نے بیچ میں آ کر ہستک شیپ کیا سو سالوں تک تمہیں خود سے دور رکھا پر تم اب بھی وہی ہو تمہیں دیوتاؤں والے کوئی گنڈ نہیں آئے ہاں ہم سو سالوں تک الگ رہے ہیں ماں یہ میں نے بنایا ہے آپ کے لیے اپنا خیال رکھے گا کلنگا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی چاہے سدیوں بیچ جائے ترنکش رودھرا تمہارا نام رودھرا ہے نا تم دیوتاؤ تمہاری شکل پہ ہمیشہ بارہ کیوں بجھے رہتے کچھ دے پہلے تو بڑا زور دکھا رہے تھے پر اب دیکھو خود میرے ساتھ یہاں بندے پڑے مہا دیوی کے آدیش کے بغیر کچھ بھی کرنا دنڈ نہیں آپ رات اچھا ایک کے خلاف دو لڑے یہ یہاں کنیا میں تم اکیلے بھی ہار جاؤگے اچھا ایسی بات ہے گے تو چلو آ جاؤ دوبارہ آزمہ لیتے ہیں کیا وہاں ڈر گئے کے آہ ابھی آدھا ہے تھوڑی دیر پہلے وہاں وہ سینک مزاک اڑا رہتی کی کیسے تمہاری ماں نے یہاں کے نیموں کو چھوڑ کر انسان سے پیار کر لیا اور اس کے بعد تم پیدا ہوئے جو نہ انسان ہے نہ دیو تا ماں کو بچانے کے بجائے دیوی کی غلامی کر رہا ہے ایک بار دوبارہ بول کر دکھاؤ سیدھی سی بات ہے تم دوگلے ہو بہا دیوی ماں یکشڑی پدھار رہی ہے تم آزاد ہو ککش میں جا کر میری پرتیقشا کرو ارے یہ کیا اسے چھوڑ دیا تو مجھے بھی چھوڑو تمہیں لگتا ہے کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا دھرتی پر تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہو جب مجھے ہرا سکے اس لیے سوچا سورگ میں دیوتاوں کو بھی آزما لیا جائے واہ یہ کیا میرے لیے انام ہے اس انام کا میں اکیلا حق دار نہیں ہوں یہ انام سب کو ملنا چاہیے واہ یہ 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 تو سوڑ مکٹ ہے لاؤ پہناؤ ایک بڑی بڑی یہ تمہارا ہے حق دار جائے حق دار نمہ کاماکشی کیا وشوک شکا نمہ کاماکشی کیا وشوک شکا مجھے بھی مارنے کی کوشش کی اچھا ہوا رودرا نے بچا لیا ایک بات کہنا چاہوں گے یہ وشی کرن ینتر مجھے دے دیجئے میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دوں گی کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تم خود کو تو سنبھال نہیں سکتی دوسروں کو کیا سنبھال ہوگی مجھے ایک موقع تو دیجئے تمہیں اس پر پہنی نظر رکھنے ہوگی سنو کانگم پران پرتشتھام میرے بچے مانکی کنگ تم دیوی نوہ کے انش ہو اور تمہارے اندر دیوی نوہ کے انش سے ہی بنا ادمی شکتشالی دیوک خود ہے سورگ کے دیوتاؤں نے اسے حاصل کرنے کے لیے تم پر کئی حملے کر ہوگو پروت کو دھست کر ڈالا وہ اسے تمہاری نیتی کہتے ہیں تمہاری سوچھا سے جینے کے جنون کو یہ دیوتا کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے میں نے تمہاری شکتیوں کو تمہاری اس انسانی قائع میں سماہت کر دیا ہے آج سے تم سن اکانگ کے نام سے جانے جاؤگے جب تک دیوی نوہ کا دیوک خود ہے تمہارے اندر رہے گا سورگ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا میں تمہیں سمست دیوک ودیائیں سکھاؤں گا پر مجھے دیکھنا ہے کہ تم اس سنسار میں کیا سارتھک پریورتن لاغ سکتے ہو موسیقی تمہیں کچھ سمجھ میں آیا ایروترا کہ آخر تم اپنی دب ودرشتی کو جاگرد کیوں نہیں کر پاتے میں نے ہزاروں سالوں تک تمہیں پردھوی لوگ میں برہمن کے لیے بھیجا تھا اور یہ سوچا کہ شاید تم پردھوی اور سورگ لوگ کے انتر کو سمجھ پاؤگے پر افسوس تم نہیں سمجھے تمہارے ہردے میں اب بھی تمہاری ماں اور انشکا ہی بسی ہیں دیوتا ہونے کے ناتے تمہیں پردھوی واسیوں کو اپنے وش میں کرنا چاہیے اپنی بھاوناوں کی بلی دے کر میرے انوصار چالو تب ہی تمہاری تیسری آنکھ کھل پائے گی اور تم مہان دیوتا بن پاؤگے اٹھ گئے تم یہ کیا کر رہی ہوں تمہیں میرے سر میں کیا باند رکھا ہے یہ کیا ہے بردے تھے اس لیے کٹ دیے یہ کیا کیا یہ کیا کیا اچھا نہیں لگا مجھ سے بنا پوچھے بال کیوں کاٹے چھوڑ ہوں گا نہیں چڑیل تمہارے سورن مکٹ کے ساتھ اچھے لگیں گے میرا سکاف کہاں ہے میرے ماسر کا دیوارہ سکاف کہاں ہے گندہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے دھوکر سوکنے کو ڈالا ہے دیکھو زرہ خود کو دیکھو جیسے پہلے تھے کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی ببلو کتنا ساف ستھرا ہے میں تمہارا نوکر نہیں بننا چاہتا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مکٹ مجھے تمہارے وش میں رکھ پائے گا مجھے فدو سمجھا تمہیں میرا نام کتنا بھی زور آزمالو اب یہ نکلنے والا نہیں یہ اس لوگ کا چمتکارک مکٹ ہے اور تمہاری چاہ بھی میرے ہاتھوں میں ہے سمجھے چلو آج سے میں تمہیں اپنا نوکر سویکار کرتی ہوں چلو مجھے مہارانی بولو پھر سے بول کر دیکھو پھر بتاتا تمہارا نوکر سکھل رہی ہوں شیطان ہوں میں میرے ہاتھ خون سے رنگ ہوئے ہیں میرے غصتے سے بچہ بڑا جوان مرد کوئی نہیں بچ سکتا مہارانی بولو مہارانی بھل کرگ گھرBS میرا خونز تو اللہ مزتی کرتے رہے تو ہاں سو جنل تمہیں رکھتا کہ میں تمہیں دریا یہ آواز کسی ہے روک جاؤ شما کا پروانا حسینوں کا دیوانا نام ہے رسک مستانا مینے تو کل سوچا تھا کہ تم سچ مجھ کوئی بہادر جاواز ہو پر تم تو کچے کچے بڑے ٹچے نکلے تمہیں اندر آنے کے لیے کس نے کہا ارے میں اندر کہاں ہے میں تو اوپر سے آیا جہاں سے آیا ہے وہیں بھاڑا آنا آساں ہے پر جانا مشکل چل نکل ارے کھیچو رہے بابا دیکھو میں سب سمجھ گیا یہاں کیا چل رہا تھا میں اتنا بھی بولا بھالا نہیں ہوں چل نکل بھاگیاں سے بنا دیا نا مجھے موسلچن یہ سوارگ لوگ کا سب سے سندر نظارو والا رسوئی گھر ہے تم یہی رہ سکتے ہو تو میں چلتے ہو بنا سندر دیا شعور رو� بنا pure دیا نمير سانogo بنا неп گناہ جمع سوگو بنا 게ام ليست میں موسیقی موسیقی وہ بندر خطرناک ہو سکتا ہے ہم نے اسے بان کر کیوں رکھا ہے آپ مجھے آدیش دیجے مہا دیوی اسے ابھی ختم کر دیتا ہوں کہیں یہ دیوی کھردے والا وہی بندر تو نہیں پہلے جا کر یہ پتہ لگاؤ میرے بچے منکی کنگ تم اجیے بننا چاہتے ہو تم آخر ایسا کیوں بننا چاہتے ہو تاکہ میرا بھاگیاں میرے ہاتھوں میں ہو دیوتاؤں کے مطابق سنسار کی نیتی بھاگیاں ینتر کے دوارا ہی نینترت کر کے وہ سمست جیووں کو اپنے ادھین رکھتے ہیں ان کے انسار بھاگیاں کو کوئی نہیں بدل سکتا مجھے ان کی پرواہ نہیں میں اس ورگ میں جاؤں گا اور انہیں برباد کر دوں گا میں اس بھاگیاں ینتر کو ختم کر دوں گا بھاگیاں پریشت سورگ کے چھتیس کھنڈوں میں سب سے اوپر ستھت ہے اور یہیں سے تینوں لوگوں کو نینترت کیا جاتا ہے اور اس دروازے کے پیچھے ایک جادوئی پول ہے جو بھاگیاں ینتر ککش کی طرف جاتا ہے یہ پول دھرتی اور سورگ لوگ کے بیچ سیما کا کام کرتی ہے اگر کوئی یہاں سے نیچے گرہ تو اس کی دیوتو کی شکتی صدا کے لیے ختم ہو جائے گی اور اس کے مرتیوں کا پرمان تک نہیں ملے گا اور یہ ہے نینترن ککش پریتھوی سوری چندرما ہوا بجلی برسات بادلوں کی گرجنا چاروں موسم کے بدلاؤ اور اچھے بری طاقتیں برہمانڈ میں ہونے والی ساری گھٹنائیں سب یہیں سے نینترت ہوتی ہیں یہ کیا کرے ہو کچھ بھی تو نہیں یہاں کوئی کربر مت کرنا اور اگر کیا تو کیا کرلوگی تم اور یہ ہے وہ بھاگی ینتر بھاگی پریشت کا سب سے مکھ ستھان پرنام سوکار کریں مہادیوی پرنام مہادیوی آج سرو پرثم میں آپ سب کو سورگ اور دھرتی کے بیچ سنتولن بنائے رکھنے کے بارے میں بتاؤں گی یہ ہوگو کی پہاڑیاں ہیں اور یہاں ایک شیطانی بندر کا جن ہوا تھا جو ہمارے سورگ کے لیے خطرہ بن چکا تھا تین سو سال پہلے ہم نے اس شیطانی بندر کو ختم کر دیا تھا اس لیے سورگاگنی مہینوں تک جلتی رہی اور پھر ہوگو کی پہاڑی سالوں تک برف سے ڈھکی رہی ہوگو پروت کو پوری طرح سے ختم کرنے کے بعد آخر کار سورگ اور دھرتی لوگ کے بیچ سنتولن تو استحبت ہو گیا پر اب تک یہ زمین جیووں کے رہنے لائک ہو جانی چاہیے تھی پر اس شیطانی بندر کی وجہ سے یہاں سے جیون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا پر لگتا ہے وہ شیطانی بندر اب بھی زندہ ہے اور اگر ایسا ہے تو ہم اسے دوبارہ ختم کر دیں گی یہ جھوٹ ہے وہ کبھی ایک بہت خوبصورت جگہ تھی آج اس کا یہ حال آپ کی اتھچار کی وجہ سے ہے کیوں آپ نے انہیں دوبارہ بہاں آباد ہونے کا موقع نہیں دیا کیا گلتی تھی ان کی کس بات کی سزا دی ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دیا ایسے آدیش کو میں نہیں مانتی جواب دیجی اگر وہ سارے آپ کے اپنے بچے ہوتے تو کیا آپ انہیں ماتی اگر یہ بھاگے میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتی اب سمجھیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا برطاب کیوں کرتی ہے اے بندر رکو نہ بھات بھت لگا تم تم اس کی بیٹی ہو یہ کیا کرتی میں از کاف دو اور میرے پاس متانا میرا شکسط ثابت ہوا اس کا دیوی خردہ ختم نہیں ہو پایا تھا وہ شیطان وہ کون کے روپ میں اب بھی سندہ ہے وہ سورگ میں تباہی کریں اس سے پہلے میں حکم دیتی ہوں اسے ختم کر دو اور اس کا دیوی خردہ مجھے لہ کر دو وہ مجھے چاہیے انشکہ سورگ سندری پہلے تم مجھے بلایا اور اب چھپ رہی ہو چیہ دے شکریہ جاہ اپНید مجھے مجھے غاشت مجھے غاشت مجھے ژھن بوا tom ٹھن اس پتی بندیت پل پر آکر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی اور اس کی سزا مطمئن ضرور دوں گا اب بتاؤ یہاں پر آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے سزا دھوگے سزا دھوگے سزا دھوگے دیوتا ہو تو خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ مطمئن ہرانے سکتا سزا دھوگے سزا دھوگے اے بندر مجھے تم سے بات کرنی ہے اٹھو پہلے کیوں نے ہی بتایا؟ تم مجھے اتنا پیار کرتی ہو سینے سے لگ جاؤ نا یہ کیا بکواس کر رہے ہو وہ بندر کہاں گیا تم جا رہے ہو وقت پر باد مت کرو ختم کرتے ہیں اسے روچا 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 روoku موسیقی میرا پتھر دیوتاؤں نے ہوبو پربت کو برپاد کپ لیا وہ تبھارے دیوی خردے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسے تبھاری نویتی کہیں دیوی وہ شیطانی پندر اب دی سنتا ہے ہم اسے دبارہ ختم کر دیں گے مجھے ان کے پرواہ نہیں میں اس ورگ پہ جاؤں گا اور انہیں برپاد کر دوں گا اپنے پہچان ہو تم دیوی نویتی کے انش ہو تمہارے اندر شک دشاری دیوی خردے ہے تم اس کی شکت کا رہو کرو مجھے اندر شکت کا رہا کیا مانشکا مطلب ہم لوگ مرے نہیں ہیں پر یہاں ہوا کیا تھا ہم لوگ ہم ہے کہاں یہ ہوگو پروت ہے اور یہ اوکونگ تین سو سال پہلے والے اسی شیطانی بندر کا پنرجنم ہے جس کے دیوی خردے نے طوفان بن کے ہمیں بچایا اور یہاں لے کر آیا اب تمہیں زندہ واپس نہیں جانے دوں گا میں میری چندتا شڑو اپنی خائر مناؤ تو پھر آج آؤ آؤ موسیقی 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 رکھ جاؤ یہاں تم لوگ شکتیہین ہو تم لوگوں کا مالک اب میں ہوں ارے اوہ جمیں جمائے پھمپودی یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ میرا وشکار ہے رکھ جاؤ مت لڑو سوارگ سلدری یہ لوگ کون ہیں ساتھا شور مت مجھا ہم بینہ شکتیوں کے ان کا سامنہ کیسے کریں گے توڑ دو ادیمار کو چلو سب مجھے تو انشکہ سرک سنتری وہی رکھ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ سیطان ہم شیطان نہیں ہے جھوٹ ہے آسمان سے کھرنے والے سیطان ہی ہوتے ہیں نہیں ہم شیطان نہیں ہیں نہیں نہیں پربت والوں اوقات میں رہو حالات ٹھیک نہیں ہے تمہیں ہاں سے چلی جاؤ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو اب یہ سب دیکھیں گے رسک مستانہ کے زبردست مکوں کی داکت سب دیکھیں گے سب دیکھیں گے مہا دیوی کے بہکاوے میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو تین سا سالوں تک انتظار کیا تین سا سالوں تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤکے میرا جنب ہوا ہے سور کا اتحاس بدلنے کے لیے اور میں اس کا بھوگال بھی بدل دوں گا مہا دیوی کے لیے میری بھیھا تو میری بھیھا تو مگری بھیھا تو چچک بھوcidos میرے بھونا میری بھوانس موسیقا 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 محسن موسیقا 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 کانیکا جس دن ہم ملے تھے میرے جیوان میں بہار آ گئی تھی پر ہمارے پیار کی وجہ سے تمہیں سورک سے نکال کر دھرتی پر بھیجا جا رہا ہے لیکن میں یہ دن تمہیں اکیلے نہیں بھگتنے دوں گا میں تمہارے ساتھ چلوں گا تم سورکے رکھوالے ہوں گلیں گا تمہیں یہی رکنا ہوگا دنیا اور چمکتے ستاروں کو تمہیں بچانا ہوگا میں صرف تمہیں بچانا چاہتا ہوں چلا ایسے مجھے دو تمہیں یاد ہے یہ ٹوٹا ہوا دارا جو میں نے تمہیں دیا تھا جب تک یہ میرے پاس رہے گا ہم کہیں بھی جویں میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا ہمیشہ گارنکا مہا دیوی جادوی پول ٹوٹ چکا ہے اور انشکہ نیچے گر چکی ہیں اس بندر کے مائیوی توفان نے بھاگی ینتر کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے ہم انشکہ کو دھوننے کا بھرکور پریاس کر رہے ہیں پر آکا بھی اس ماملے کو دیکھ رہے ہیں مہا دیوی کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو نا ہم اپنی ساری شکتیاں کھو چکے ہیں مجھے باہر جانے دو بندے ہو کیا دیکھ نہیں سکتے میں خود بندہ ہوا ہوں ارے جگ گئی میرے سو نا چوڑیل کی بچی مجھے جانے دو بیٹھو یہ گاؤں والوں کا بچا ہوا آخری اناج ہے یہ دیکھر ہمارا شکریہ آدھا کیا ہے گاؤں والے یہ مانتے ہیں کہ ہم دیوتا ہیں اور ہم انہیں یہاں بچانے آئے ہیں میگا سور ان کے ندی اور تالابوں کو سوک چکا ہے اب یہ یہاں کھیتی نہیں کر سکتے اب کسی بھی حالت میں ہم یہاں سے نہیں جا سکتے اور میگا سور پھر حملہ کرے گا میں نے فیصلہ کیا ہے ہم یہی رکھ کر انہیں بچائیں گے انہیں بچاؤں گے اور تم لوگ ہاں ہاں کیوں بچائیں بچاؤں گے بھی کیوں تم دیوتا تو انہیں ختم کرنا چاہتے ہو اگر انہیں بچانا ہی ہے تو سب سے پہلے اس بھاگ ینتر کو ختم کرنا ہوگا بھاگ یہ ہمیشہ پہلے سے نشت ہوتا ہے کوئی اسے بدل نہیں سکتا رودرا بے وکوف تو بارہ سزا پانا چاہتے ہو بے وکوف بنا رہی ہو مجھے ہمارے پاس اب کوئی شکتیں نہیں بچیں تمہارا وشی کرن ینتر بھی اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہاں جا رہے ہو تم کھڑو روستے سے کیا تواسے دیکھ رہے ہو کسی کے بھاگگے کو نکارا نہیں جا سکتا جانتی ہو انشکا تین سو سال پہلے یہ جگہ ہوگو پربت ہوا کرتا تھا سمجھ میں نہیں آتا اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ماں نے کہا تھا کہ یہ جگہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی لیکن مجھے یہاں کافی سمبھاونایں دیکھتی ہیں مجھے بھروسہ ہے کہ آقا بھی تو یہ سب دیکھتا ہوگا رودرا تم نے کہا تھا نا میں چاہے کہیں بھی ہوں تم وہاں خوبصورت پھولوں کا سنسار بنا دوگے اب میں چاہتی ہوں کہ یہاں بھی خوبصورت پھول کھلے ہوا بہترین دیکھئے بہترین تادی باترین بہترین بہترین 勇ان مسئね وہ реш دیکھ wearing اقط م하기 سب وہ יש موسیقی 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 میگاسور یہاں کے سب ہی ندی تعلابوں کے پانی کو سوک چکا ہے اسی لیے وہ انسانوں کا خون پی رہا ہے یہ تو بتائیے کہ ہم اس راکشت سے لڑیں گے کیسے ارے دیکھ لے تو دوست سب بتاتا ہوں شانت ہو جاؤ میگاسور کے آنے کے انتظار پر ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کو پکڑنے کا طریقہ سوچنا ہوگا لیکن کیسے بجاو سے بہتر پرہار ہوتا ہے اور ہم اس پر حملہ کریں گے بکواس ہے میرے پاس اس سے بھی ایک بہتر طریقہ ہے اس کو کابو کرنے کے لیے ہم طاقت کا استعمال کریں گے اور پھر اسے گھیر کر اس پر حملہ کر دیں گے تو یہ میرے طریقے سے علت کیسے ہوا میرے طریقے کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے میرا طریقہ تم سے بہتر ہے تو پھر بتاؤ وہ تمہاری سمجھ کے باہر ہے کوشش تو کرو ٹھیک ہے تو پھر بتاتا ہوں نہیں سننا مجھے کیوں نہیں کہا نا سننا پڑے گا بہت ہو گیا چپو جاؤ سچائی نہیں معلوم ہے تو سنو میگھاسور سورگ لوگ سے بھیجا ہوا دیوتا ہے جو راکشت کے روپ میں یہاں من رہتا رہتا ہے ہگو پروت دوبارہ سجیو نہ ہو جائے اس لیے وہ اس کی نمی کو سوکتا رہتا ہے اس نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی مجھے وہ واپس چاہیے اور میں یہ کام اکیلے بھی کر سکتا ہوں ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں ہم ان کا ساتھ دینا چاہیے میگھاسور آسمان میں ہے ہمیں نکلی سوریاسط کا سما رج کے اسے نیچے بلانا ہوگا اور پھر اسے گھیڑ لینا ہوگا ایک بار وہ نیچے آ جائے تو اسے جانے نہیں دیں گے اس کا کھیل ختم کر دیں گے پھر ہم نکلی سوریاسط کیسے بنا پائیں گے سورگ سندری کیوں نہیں اس سماعہ ہمارے پاس ہمارے کپڑوں کو سوائے اور کچھ نہیں اس لیے سوریاسط بنانے کے لیے ہم اپنے کپڑوں کو استعمال کریں گے چلاؤ تمہارا ہتھیار میگھاسور کے لیے بہت ہی کارگر ہے پر میگھاسور بہت ہی وشال ہے کیا ہم ایک بڑا توب بنا سکتے ہیں میرے لئے ایک ایسا ہتھیار بناو جو مصبوط اور لکش پہدی ہو اور سب سے خاص بات وہ ایک دمحالکہ ہونا چاہیے وہ بڑا ہونا چاہیے بہت بڑا بڑا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو پھر اسے دیکھو رودرا اتنا بڑا کافی ہے نا کیا کہتے ہو اچھا ہے نا یہ اور بڑا چاہیے ہوگا بہت بھاری ہے یہ مجھے اور بڑا چاہیے اس چھوٹے سے پیجھنے سے ہم میخ آسور کو کیسے پکڑیں گے ماف کر دیچے مجھے سمالو مجھے سمالو مجھے سمالو مجھے سمالو مجھے سمالو مجھے سمالو اکان دیسے دیکھو یہ ہے نا بڑا ایسا ہی چاہیے تھا نا تمہیں اور رودرا یہ تمہارے لیے ہے نا بڑا جیسا تم چاہتے تھے اب بولو ہے نا حلکہ یہ سب ساتھ مل کر لڑیں گے سب مل کر لڑیں گے اور پارش کرائیں گے پارش کرائیں گے چھک ہے حملے کے لیے تیار ملیار اگر یہ ہمارا بریہد یانگتر کر گیا کام تو میگھا سرکہ ہو جائے گا کام سمال سمال کے آنچہ کیا اب ہم کپڑوں کو لٹکائیں گے اس طرف میرا خیال ہے یہاں نہیں اس طرف اس طرف نہیں نہیں اس طرف جہاں تم چاہاں وہ ہی لٹکائیں گے ٹھیک ہے آہ جائعہ یہ پہلیلیلیік بدل ہے بلکہ بلکہ اکم جائے اکم تم جائے اترانی же ہم! ہم ری موسیقی موسیقی اگر تمہیں پسند ہو تو دھرتی کی ہی طرح سوک لوگ میں بھی میں انہیں چاروں طرف کھلا سکتا ہوں کاش ایسا ہوتا کھیچو زور سے اور زور سے زور سے کھیچو کھیچو مریہ موسیقی سلام کФر کشن 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 وانے چی Ist 이게 ملوم کشن کشن زور سے زور شون میسے میں اس گاؤ کو نکل جاؤ گا دیرا چھا گیا جلدی سوریست کراؤ کپڑی گیر گئے مہدر مرے ساتھ آ جلدی میں جا کے بچوں کو چھپا دیتی ہوں چلو میرے میک آسور من میرے قلقے لانم مجبی راستیان کرکی باز دیگر اتاب مجبی خشیب چھپا دیر querni مجبی خشیب چھپا دیر مجبی نیا مجب چھپا دییا خودتہ موسیقی 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 ہم نے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا ہم نے پکڑ لیا موسیقی 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 مجھے 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 جاؤ دیکھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کلیں گا تم خامکہ سب کو ڈرہ رہے ہو اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو مجھ سے آ کر للو مہا دیوی خگولی لڑکوں کے ساتھ یہاں آ رہی ہے اگر ہم یہاں سے نہیں بھاگیں تو سارے کے سارے مارے جائیں گے آپ چلو یہاں سے پر کام آ لوگ آگیا آپ چلدی اندر جائیں اور تاہرمت آئیے گا سب لوگ جتنی جلدی بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ جب ہم نے مہگا سرک مار دیا تو ان کا بھی مقبلہ کر لیں گے تمہیں اب بھی بھاروسہ ہے میرے زبردست مکوں کی شکتی پر میرے زبردست مکوں کی شکتی پر میرے زبردست me میرے زبردست مکس میرے زبردست مکس موسیقی موسیقی دیوتا سب گاؤں پلے مار دیئے گئے موسیقی موسیقی مستانا اس بچے کو دیکھو زندہ بچہ ہے یا نہیں بچہ موسیقی 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 کیا میری زبردست مکوں کی شکتی کام کی تھی بہت کام کی موسیقی 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 جس دن تم سورگ سے یہاں گری تھی اسے دن پورے گام والوں کو میگھا سور کے ہاتھوں مرنا تھا پر تم نے انہیں جینے کی جھوٹے امیدیں دلا کر اور بھی دردناک موت کی آگ میں تھکیل دیا ہم یہاں لوگوں کو مارنے نہیں شیطانی بندر کے کولا حل کو شانت کرنے آئے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم سب کے من میں پنپ رہے پریم کو میں نہیں جانتی یہ میں قدا بھی برداشت نہیں کروں گی جو کچھ یہاں تمہارے اور گام والوں کے بیچ ہوا سب میرا ہی رجہ ہوا تھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میرے بینا تمہارا کوئی استطو نہیں مانشکا مانشکا سورگ کی مرضی کے بغیر وہ بیچ کبھی پھول بن کر نہیں کھل سکتے جب تک ہم نیچے گاؤں میں تھے نہ ہی ہم دیوتا تھے اور نہ ہی وہ دانو لیکن اب تم سورگ لوگ میں ہو یہاں وہی کرنا ہوگا جو مہادیوی چھاتی ہے وہ کونگ اس وقت یاتنہ گرہ میں قائد ہے اسے بہت کٹھا اور یاتنہ ہی دی گئی مگر ان یاتنہوں کے باوجود وہ اب تک زندہ ہے کیونکہ اس سے تمہارا انتظار ہے جاؤ انشکا کیونکہ تم ہی ہو جو اسے ان یاتنہوں سے مکت گھرا سکتی ہو تم آگئی جانتا تھا تم ضرور رہو گے تم موت سے لڑ کر میرا انتظار کر رہے ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں منکی کنگ تمہیں اس طرح دیکھ کر لگ رہا ہے تمہارا کوئی وجود نہیں گھن آتی ہے تم سے نفرت کرتی ہوں میں تم سے تم ہار گئے تم سب کچھ ہار گئے تیلگو پلکا سامر پینچو تیلگو پلکا سامر پینچو تیلگو پلکا سامر پینچو وہاں کی آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور تمہارا سوریاستہ ختم ہو گیا اسا نہیں ہوگا مہار نہیں مانوں گا مہار نہیں مانوں گا موسیقی موسیقی تمہاری آتما کو شانتی ملے اب تمہاری مقصد کو میں پورا کروں گی میرا انتظار کرنا میں جلد ہی تمہارے پاس آؤں گے موسیقی 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 کیا یہی میرا بھاگے تھا سویم کو شکت ہین محسوس کرنا تمہارے نئے جنم کا سنکیت ہے حوصلہ مدھارو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ دیوک ردے کتنا شکتی شاری ہے جسے تم کھو چکے ہو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ مت بھولو کہ تم دیوی نوہ کے انش ہو اور تمہیں کوئی نہیں مار سکتا اس لئے سویم کو پہچانو اور اپنے گزرے ہوئے پلوں کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ عصیم شکتی پردان کی ہے یاد کرو تم کس کس سے ملے تھی جس سے تمہیں پیار اور دوستی کی انبھوتی ملی اور اس لئے اب تمہارے اندر ایسی شکتی کا ادھر ہوا ہے جس کا سامنا سورگ تو کیا پورے برمہنڈ میں کوئی نہیں کر سکتا جاؤ اور اپنا مقصد پورا دھر ہو موسیقte موسیقى موسیقى موسیقی نام سون وو کام دشتوں کا دلن کرنے کو آیا سون وو کام روپن ایک بل شالی کایا دیوی نوا سے امر ردائی کو پایا دیکھ کے اس کو ہے دیو لوک بھی دن استر شستر ہے اگنی دن نام سون وو کام سورگوالے ہم دونوں کو داناو مانتے چلو ساتھ میں لرتے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں آکا اب میں سروش اکتیمان ہوں آکا نے یہاں کی سرکشا کے ذمہ داری مجھے سوپی ہے کس کی حمد ہوئی یہاں گستاخی کرنے کی سامنے آو آکا آکا موسیقی 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 میں نے کہا تھا نا ساؤ جنموں تک میرا نام یاد رہے گا سرک سے شکتیش علی مہابلی میرا نام ہے سون وہ کانگ تو کھگو لیے چوہوں کی فوج بھی آگئی تم لوگوں سے حساب تو چھکتا کرنا ہی تھا اب تم اسے کوئی زندہ نہیں بچے گا موسیقا 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 آپ نے سب کو مار دیا آپ اسے بھاگے کہتی ہیں اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے یہ سب صرف اپنے فائدے کیلئے کیا سورگ اور دھرتی کے بیچ سنتولن بنائے رکھنے کا ڈھونگ رچ کر نردوشوں کا خون بہایا آپ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ وہ کونگ کے پتھر دل کو حاصل کر سربشکتی مان بن کے اپنی ستہ کو قائم رکھ سکے آپ رودرا کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گے موسیقی موسیقی واپس آگے موسیقی 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 میرے لئے رشتے کوئی مائنے نہیں رکھتی تم میری بیٹی ہو تو کیا ہوا میں نے کہا تھا میں جب چاہوں تمہیں مار دوں گی تم جانتے ہو تم لوگ میرا کچھ نہیں بکار سکتے کیوں تم سب لوگ اپنی موت پر اتار ہو ہو میں آپ کی طرح کروڑ نہیں اور نہ ہی مجھے آپ کی غلامی سویکار ہے آپ نے میری گھنکا کو مارا موسیقی تم کتے جیسی شکل بنا کر اچانک واپس کیسے آگئے میں ہمیشہ ایسا ہی دکھتا ہوں بہت پچسونت ہو نا میں میں تمہیں ایسی روپ میں چاہتی ہوں تم مجھے بہت سندر لگ رہے ہو بہت سندر لگ رہے ہو بھاوشے میں تم اپنا بھاگے خود سوار پاؤ گے اور کوئی بھی تمہارے بھاگے کو اپنے وش میں نہیں کر پائے گا میں تمہیں ہوگو پروت لے چلوں گا سورے ہاست دکھانے موسیقی موسیقی تمہارا دل بھی دڑکنے لگا موسیقی 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 محا دی بھی نیتو محا دی سوری محا دی بھی نیتو محا دی سوری کیا بیتی باتیں سچ مچ اتنا مائنے رکھتی ہے پچھلے کچھ دن آپ کے ساتھ میری سندگی کے سب سے کھبصورت بن رہی ہے موسیقی 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 اور اب اپنی شکتیوں کو تم سمجھ پائے ہو بھاونایاں کمسور کرتی ہیں ردرا آخر کیوں تم اپنی بھاوناوں کا تیاغ نہیں کر پا رہے ہو بلکل چھوٹ میں آپ کو یاد دلا دوں یہ بھاگیاں آپ کا ہے میرا نہیں تے لگو بلک سامر پینچوٹ تے لگو بلک سامر پینچوٹ سوارک آنین پر ٹھوچکا ہے اور کائر دیوتا اب لڑنا نہیں چاہتی سوارک کے اسٹ واسٹ دھانچے کو دوبارہ میں دوست کروں گی یہ لڑائی اب سرک میں لڑوں گی میں اب تک سوارک کا کوپ میں نے جھیلا اب سرک میرا پرکوپ جھیلے گا سرک میرا پرکوپ جھیلے سرک میرا ڈیوی روی دوست کروں موسیقی 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 موسیقی